موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین کرام صحیح بخاری کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے درس میں ایک بار پھر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج کے اس درس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے اس کی وضاحت پیش کی جائے گی یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر پندرہ ہے فرمات امام مخاری رحمہ اللہ حدثنا یاقوب بن ابراہیم قال حدثنا بن علیہ عن عبد العزیز بن سحیب عن انس رضی اللہ عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضی اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے جیسا کہ سابقہ حدیث بھی ہم اور آپ تک اسی صحابی رسول کے باستے سے پہنچی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمیں خاص تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مدنی دور میں دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے زندگی کا مشاہدہ کیا آپ کے اقوال فرمودات سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شب و روز کے معمولات تھے ان کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت تک آر عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات منتغل کی سن تیرانوے ہجری میں آپ کا اندقال ہوا یعنی وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً تیراسی سال کے بعد آپ کا اندقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیراسی سال تک اس دنیا کے اندر موجود رہے اور اس امت کے انسانوں کی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کے اقوال و فرامین کی روشنی میں کرتے رہے یہ حدیث جو ہم اور آپ کے سامنے ہیں اس حدیث کے روایت بھی اسی صحابی رسول خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کے ولد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس حدیث کا جو ابتدائی ٹکڑا ہے لا يومن وحدكم اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس کہنے سے کیا مراد ہوتا ہے یہ سابقہ حدیث کی شرح کے ذمن میں آ چکا ہے لہذا اس کا دوبارہ یہاں پر اس وقت یادہ نہیں کرنا چاہوں گا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب ایمان کے صحیح مومن ہونے کی علامت اور ایک نشانی اور ایک پہچان بتائی ہے کہ اس وقت کو انسان صحیح مانوں میں مومن کہلانے کا حق دار ہے جب تک کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو جائیں پسندیدہ ہو جائیں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت انسان کو ہو تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو آپ کی محبت کے سامنے نہ تو والدین کی محبت ہو آپ کی محبت کے سامنے نہ تو اولاد کی محبت ہو آپ کی محبت کے سامنے نہ دنیا میں کسی اور فرد کی محبت ہو بلکہ ساری محبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں پر قربان ہو جب انسان کے اندر یہ صفت پائی جائے اس وقت کوئی ایک انسان حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو ممن کہلانے کا حق دار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ایک والد دوسرے والد اور تیسرے والناس اجمعین تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اس تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کرنے میں حکمت کیا موجود ہے صحیح بخاری کے شرح کرنے والے ابن ابطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کی تین قسمیں ہوا کرتی ہیں ایک محبت ہوتی ہے محبت اجلال و اعظام تعظیم والی محبت تکریم والی محبت جیسے ایک بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے باپ کے عزت دل کے اندر ہوتی ہے باپ کے عظمت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے تو ایک محبت ہوتی ہے محبت اجلال و اعظام دوسری محبت ہوتی ہے محبت شفقت و رحمہ شفقت و رحمت کی محبت ایک انسان کو دوسرے سے محبت ہے اس کے لیے اس کے ہاں شفقت کے جذبات موجود ہوتے ہیں رحمت کے جذبات موجود ہوتے ہیں جیسے ایک باپ کو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے یہ محبت اکرام والی نہیں تعظیم والی نہیں بلکہ شفقت و رحمت والی محبت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو تیسری محبت کی قسم ہے وہ محبت ہے مشاکلہ و استحسان انسان کا دل کسی دوسرے انسان سے مل رہا ہے انسان کے خیالات دوسرے انسان کے خیالات سے مل رہے ہیں کسی انسان کی کوئی ادا کسی انسان کو پسند آ جاتی ہے تو ایسے شخص کو دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے یہ تیسری قسم محبت کی ہے محبت و مشاکلہ و استحسان جیسے عام انسانوں سے دوسرے انسانوں کو محبتیں ہو جایا کرتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں چاہے وہ محبت و اجلال و عظام چاہے محبت و شفقت و رحمہ چاہے محبت و مشاکلہ و استحسان جتنی بھی محبت کی قسمیں ہیں جب تک محبت کی یہ سارے قسمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان نہ ہو جائیں تب تک کوئی انسان اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن کہلانے کا حق دار نہیں ہے چنانچہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سارے قسمیں پیش کی بلکہ اس سے بڑھ کر کے صحابہ اکرام نے اپنی ذات کی محبت پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھا اپنی ذات کو قربان کرنا گوارا اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا گوارا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے یہ صحابہ اکرام کو گوارا نہیں تھا اور صحابہ اکرام کی جب صیرت پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صیرت پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وہ وہ نمونے صحابہ اکرام نے پیش کیے کہ محبت کی دنیا میں اس طرح کے نمونے انسان کو دیکھنے کو نہیں مل سکتے ہیں چنانچہ مختلف مواقع سے جنگ کا موقع تھا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے تیر انداز تھے تیر چلاتے تھے تیر جا کر کے کہاں گر رہا ہے کس کو لگ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ادھر کر کے دیکھا کرتے تھے صحابہ رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھانک کر کے نہ دیکھئے میں نہ حریدو نہ نہ حرک اے اللہ اگر رسول میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے اگر دشمنوں کی طرف سے کوئی تیر آئے گا تو تیر آپ کے سینے میں نہیں میرے سینے میں میرے گردن میں آ کر کے لگے گا اگر آپ نے ذرا ادھر ادھر دیکھا خطرہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی تیر آئے اور اگر کے آپ کو لگ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کے لیے صحابہ اکرام اپنے آپ کو سامنے پیش کر دیا کرتے تھے اسی طرح سے دوسرے صحابہ رسول طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ جس ہاتھ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی تھی اور آپ کا دفاع کیا تھا کوئی تلوار کا وار ہوا تو اس کو روک لیا کوئی تیر آئے تو اس کو ہاتھ بڑھا کر روک لیا اس کے بارے میں آتا ہے قد شلت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ زندگی بھر کے لیے ناکارہ ہو گیا تھا تو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری چیزیں پیش کی اور اسی طرح سے وہ مشہور واقعہ خبیب رضی اللہ عنہ کا کہ جب لوگ انہیں سولی دینے کے لیے لے گئے مکہ مکرمہ کے باہر اور لوگوں نے اس وقت کہا کہ اے خبیب اب تو تم سوچ رہے ہوگے کہ کاش کہ میں بچ جاتا اور تمہاری جگہ پر محمد کو یہاں پر سولی دے دی جاتی یا محمد کو قتل کر دیا جاتا تو اس موقع سے جو بات کہی تھی خبیب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ پر قتل کیا جائے یہ تو بہت دور کی بات ایک مومن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو اور مجھے چھوڑنے کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے یہ تھی صحابے کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور محبت کہ اپنی جان دینا تو گوارا لیکن اس جان بچ جائے اور اس کے بدلے میں نبی کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے یہ بھی صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گوارا نہیں تھا صحابہ کرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے وہ قربانیاں تھی جن قربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان صحابہ کرام کو جو لقب عطا فرمایا جو سرٹیفیکٹ دیا وہ دیا رضی اللہ عنہم و رضوان یہ وہ جماعت ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہو گئے ان کی یہ خدمات ہیں یہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صلاح ہے کہ جب کبھی کسی صحابی کا نام آتا ہے تو اس صحابی کے نام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ان کا لقب ان کے لئے دعایا کلمہ رضی اللہ عنہ کا استعمال کیا جاتا ہے ہر کوئی محدث جب کسی صحابی کا نام آتا ہے تو اس صحابی کے نام کے موقع سے رضی اللہ عنہ کہتا ہے اسی طرح سے جو علم حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث پڑھتے وقت جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا نام آ جائے تو اس موقع سے چاہے کتاب میں لکھا ہو چاہے نہ لکھا ہو ایسے موقع سے اپنی زبان سے ہمیں صحابے کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا کلمہ کہنا چاہیے یہ صحابے کرام کو جو صلح ملا ہے ان کی نئی خدمات کی وجہ سے ملا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ کوئی انسان اس وقت تک حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا ہے جبکہ ساری دنیا کے افراد چاہے والدین چاہے اپنے بچے چاہے اپنے دوست حباب اور عزہ وقربہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب لوگوں کی محبت پر مقدم نہ ہو جائے تب تک کوئی شخص حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا ہے ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ملا کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبت کے وہ جذبات اور محبت کے نظرانے پیش کرتے جو محبت کے نظرانے پیش کیے صحابہ اکرام نے تو ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کس طرح سے عمل کریں گے کیا طریقہ ہے جس کے دریئے سے ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائیوی حدیث کے زمرے میں آسکیں اور ہم بھی حقیقی معنوں میں صاحب ایمان کہلانے کے مستقیق ہو سکیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر مقدم ترنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہیں جو آپ کے عامال ہیں جو آپ کی زندگی ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال پر عمل کریں جو آپ کے افعال ہیں ہم اپنے اندر ان افعال کو پیدا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے آپ کا طریق زندگی تھا اپنی زندگیوں کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈالیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مفہوم مدمر ہے کہ جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس شخص کے ہر بات کو مانتا ہے اس کے ہر ہر چیز کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے لہذا ہماری عبادات ویسی ہونے چاہیے جیسی عبادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لہذا ہمارے عقائد وہ ہونے چاہیے جو عقائد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور جن چیزوں کو ماننے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ہمارے معاملات ویسے ہونے چاہیے جس طرح کے معاملات ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتے تھے اسی طرح سے ہمارے اخلاق اس طرح کے ہونے چاہیے جس طرح کے اخلاق ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتے تھے اسی طرح سے ہمارا حلیہ ہمارا پہناوہ ہمارا رہن سہن اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح کا حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے کرتے تھے اگر ان ساری چیدوں کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کرتے ہیں آپ کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا کہ ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے لیکن اگر ہمارے اندر یہ جذبات موجود نہیں ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دوسرے لوگوں کی محبتوں کو مقدم کرتے ہیں تو برای ایسے صورت میں گویا کہ ہمارے اندر صحیح معنوں میں ایمان موجود نہیں ہے ہمارے اندر محبت رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسرے تمام لوگوں کی محبتوں پر مقدم ہے یا مقدم نہیں ہے اس کا اندازہ ہم کس طرح سے کریں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں زیادہ محبوب ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے والد کی محبت زیادہ ہے والدہ کی محبت زیادہ ہے بیٹوں کی محبت زیادہ ہے دوست و حباب کی محبت زیادہ ہے بیوی کی محبت زیادہ ہے کس کی محبت زیادہ ہے کیا اللہ کے رسول کی زیادہ یا ان کی زیادہ ہے اس کا اندازہ ہم کس طرح سے لگائیں گے انشاءاللہ اگلے حدیث کے اندر اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تو میں ذکر آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امور کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں آپ کے طریقے کی پیروی کریں اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں میں جائیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ صحابہ اکرام اپنے عقائد اپنے عبادات اپنے معاملات اپنے اخلاقیات اپنے رہن سہن اپنے حلیہ ہر چیز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے صحابی اور رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ چپل پہنے ہوئے ہیں جس چپل کو سبتی چپل کہا جاتا تھا انعال السبتی چمڑے سے چپلیں اس زمانے میں بنائی جاتے تھیں لہذا چمڑا کاٹا اور اس کے بعد اس میں پھیتا لگا کر کہ اس کی چپل بنا دی کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ جو چمڑے کے اوپر بال ہوا کرتے تھے اس کو موٹ دیا کرتے تھے اور وہ بال ختم کر دیا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی چپل پہنے ہوئے تھے جس پر بال نہیں تھی اس کے بال اتار دئے گئے تھے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ایسی چپلیں پہنتے ہیں کسی اور کو میں ایسی چپل پہنتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا جی ہاں میں اس لئے چپل پہنتا ہوں کہ میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی چپل پہنتے ہوئے دیکھا اسی طرح انہوں نے پوچھا ایک اور بات میں آپ کے اندر دیکھتا ہوں جو اوروں کیا مجھے نظر نہیں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ زرد پیلے رنگ سے اپنا کپڑا رنگتے ہیں باقی اور لوگوں کو نہیں دیکھتا میں کی پیلے سے اپنا کپڑا رنگیں انہوں نے کہا جی ہاں میں اس لئے رنگتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لباس کو پیلے رنگ سے رنگا تھا یہ تھا صحابہ اکرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ کی عقائد اور عبادات میں تو اتباع کرتے ہی تھے اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سین تھا آپ کا پہناوہ تھا آپ کی چپل کیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا کس رنگ کا لباس پینا کرتے تھے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کیا کرتے تھے اسی طرح سے اگر اور آگے جائیں گی آپ تو مشہور امام امام محمد امن حنبل رحمہ اللہ کی بارے میں آتا ہے انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی حدیث میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی کوشش کیا کہ اس پر عمل کرو چاہے زندگی میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو چنانچہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا ہے پچھنا لگوایا ہے سنگی سے خون نکلوایا ہے تو میں نے بھی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے حجامہ کروایا تو یہ ہمارے اصلاف تھے کیوں کیا کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں موجود تھی اور جب کسی شخص کی محبت انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے جب وہ شخص انسان کے دلوں میں بستا ہے انسان کے دل میں راز کرتا ہے پھر ایسے انسان کے ہر عدا سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر ہر عدا کی تغلید کرنا چاہتا ہے اس زمانے میں ہم اور آپ نے اپنی محبتوں کا رخ تبدیل کر دیا ہے جو محبت ہونی چاہیے تھی کسی اور کے لیے ہم نے اپنی محبتیں کسی اور کے لیے کر دیں اس لئے ہم اور آپ بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنائیں آپ کے رہن سہن کو اپنائیں آپ کے لباس کو اپنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں اس کے بعد ہم نے غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے لہذا ہم لباس وہ پہننا چاہتے ہیں جو لباس فلاں اور فلاں لوگ پہنتے ہیں فلاں نے اگر اپنا لباس چوڑا کر لیا تو ہم نے اپنا لباس چوڑا کر لیا کیونکہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے فلاں نے اگر اپنا لباس کہیں سے پھاڑ کر کے پہن لیا تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنا لباس بھی ہم وہاں سے پھاڑ کر کے پہنے کسی نے اگر اپنے بال کی تراش کسی ڈھنگ سے کر لی اپنے بال کسی اور درے سے کٹوا لیے کسی نے یہاں سے مڑوا لیا بال کسی نے یہاں سے بال مڑوا لیا سر میں کوئی شکل بنا لی تو ہم سوچتے ہیں ہمارے بھی بال اسی طرح سے ہونے چاہیے تو ہم نے اپنی محبتوں کا رخ تبدیل کر دیا ہے ہمارے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری محبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں لیکن ہم نے اپنی محبتوں کو رخ تبدیل کر لیا دوسروں کے لیے اپنی محبتیں کر لی جب ہم نے اپنے دلوں کے اندر دوسروں کو بسا لیا دوسروں کو اپنا آئیڈیل ماننے لگے دوسروں کو اپنا ہیرو ماننے لگے دوسروں کا منے لئے نمونہ ماننے لگے تو جو انسان اپنے اندر جس شخص کو بسائے گا اس کے عمل سے پھر اسی کی محبت کا ادھار بھی ہوگا لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محبتوں کا رخ صحیح کریں فرنا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء مع من احب قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے انسان کو محبت ہوگی ہر ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ لے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں کس کو ہم نے اپنے دلوں میں بسا رکھا ہے کس سے ہمیں محبت ہے کن کو ہم نے اپنا آئیڈیل اور ارسوا نمونہ بنا رکھا ہے کن کے طریقے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈالتے ہیں صحابہ اکرام فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو جس حدیث کے راوی ہیں وہ عیسائی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کر کے صحابہ اکرام اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ شاید ہی کبھی صحابہ اکرام کسی بات سے اتنا زیادہ خوش ہوئے ہوں کس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی صحابی نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے گرچہ میرے عامال ویسے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال کی طرح سے نہیں اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامال کی طرح سے نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامال کی طرح سے نہیں لیکن چونکہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہے لہذا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں مجھے انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا تو صحابی رسول فرماتے ہیں یہ بات سن کر کے صحابے اکرام اتنا زیادہ خوشوے کہ اس طرح کی خوشی صحابے اکرام کو کبھی اور نصیب نہیں ہوئی تھی لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی جو محبتوں کا رخ ہے اس کو تبدیل کریں اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو بٹھائیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو بٹھائیں جب تک انسان اپنے دل کے اندر نہیں بٹھائے گا تب تک انسان کے عمل سے انسان کے داہر سے انسان کے سراپہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھلک نہیں سکتی ہے جب انسان کے دل میں یہ محبت رچی ہوگی بسی ہوگی اور جذبات موجزن ہوں گے تو اس کے بعد انسان کے اوپر سے سراپہ سے جھلک کر کے محبت آئے گی اور دیکھے گا کہ اس بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت ہے بیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ ایک بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بتائے ہوئے طریقے سے محبت ہونی چاہیے انسان کے کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی پوری زندگی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم ڈالیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم اور آپ کے سامنے ان صحابے کرام ان تابعین عدام ان محدثین اکرام ائمہ عدام کی کوششوں کے نتیجے میں کھولی ہوئی کتاب کی طرح سے موجود ہے ایک آئینے کی شکل میں موجود ہے جس میں دیکھ کر کے ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو سمار سکتے ہیں تو یہ ہے محبت رسول کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہچان اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیلئے بھی ضروری ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سنتوں سے محبت ہو اسی طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف سے ہم دفاع کرنے والے بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے ہم دفاع کرنے والے ہوں جہاں ہمارے کسی جملے کے ذریعے سے ہماری کسی بات کے ذریعے سے ہمارے کسی عمل کے دریئے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ذات پر کوئی حرف نہ آتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کوئی حرف نہ آتا ہو اسی طرح سے ہمارے کسی عمل کے دریئے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کوئی حرف نہ آتا ہو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق نہ اڑا سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کیے بھی نشانی ہے کہ انسان کو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف سے انسان دفاع کرے اسی طرح وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مردہ ہو جائیں مردہ ہونے کے مطلب لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے انسان ان سنتوں کو زندہ کرے اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرے دوسروں کو اس کو دعوت دے خود کرے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے اور اپنی زندگی کے اندر اس سنت کو پیدا کریں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر واقعی حقیقی معنوں میں ہمیں محبت ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے یہ بات کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رواج دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف دوسروں کو دعوت دیں اب اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اور کچھ اور مفاہیم ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلے درس میں کی جائے گی یہ درس یہی پر مکمل ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ